ریسیٹلی کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو نے خالصہ پریڈ میں شرکت کرتے ہوئے خالستان زندہ باد کے نعرے پہ مسکرا کے نہ صرف دوسرے دیش کی سیپریشن کو انڈورس کیا بلکہ اب تک پرائم منسٹر ٹوڈو نے اس نعرے سے اپنے آپ کو ڈس آسوسیٹ نہیں کیا نہ کسی سٹیٹمنٹ کے ذریعے نہ کسی ٹویٹ کے ذریعے یہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ میں محسوس کرتا ہوں یعنی کینیڈا جو میرا دیش ہے اور مجھے اس سے بہت پیار ہے مگر ڈسٹرمنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اب میرا دیش کھل کے یا اس کی جو سرکار ہے وہ یہ بات کر رہی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ میرا کنسن ایس کینیڈین میں صرف اور صرف ایک کینیڈین شہری کی حیثیت رکھتا ہوں اس پہ بھارت کے سکالرز اور بھارت کے اکیڈیمکس کیا کہتے ہیں آج میں جڑا ہوا ہوں پروفیسر دیر شرمہ جی کے ساتھ جو انڈین انسیچوٹ آب مینجمنٹ روتر کے ڈائریکٹر ہیں سواگت کرتے ہیں پروفیسر دیر شرمہ جی کا میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو خالستان کا مسئلہ ہے یہ بھارت کا تو اب مسئلہ نہیں ہے یہ کینیڈا کا مسئلہ ہے تو آپ جو خالستان کے حوالے سے ہر آئے دن نئینی کانٹوورسیز یا نیا نیا ڈراما دیکھتے ہیں جیسے پرائم منسٹر ٹوڈو ابھی بساکھی آہ پریڈ میں تھے تین چار روز پہلے تو وہ مسکرائے جب ان کے سامنے خالستان زندہ آباد کے نعرے لگے تو مجھے اپنے پرائم منسٹر کا اس طرح مسکرانہ اچھا نہیں لگا کیونکہ آپ دوسرے دیش میں انٹرفیر کر رہے ہیں خالستانی زندہ آباد کے نعرے لگائیں تو وہ میں سمجھتا ہوں لگا سکتے ہیں ان کے پاس کینیڈا کے لاؤ کے مطابق رائٹ ہے مگر پرائم منسٹر کا یوں اینڈورس کرنا وہ مناسب نہیں ہے تو آپ اس نئی کانٹوورسی کو اور پورے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں آہ تائر صاحب آہ تینک یو آہ پہلے تو آپ نے اس ٹاپک بڑے ایمپورٹن ٹاپک کے اوپر مجھے انوائٹ کیا اس ڈسکشن کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نیا ٹاپک نہیں ہے اب یہ پرانہ ہو گیا ہے آہ کیونکہ یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت سٹیٹ میں بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں پرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہر سٹیٹ میں ہوتے ہیں بھارت میں بھی پرنج ایلیمنٹس ہیں یو ایس میں بھی پر ان سب چیزوں کو ایز ایسٹ پالیسی انڈورس کرنا یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے کینیڈا میں جو ویو اب دور سے دکھ کے آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے لوگوں کو آفاس ہوتا ہے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سیپریٹیزم اور یہ جو فنڈیمنٹلزم اور یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کے جو انش وہاں پر چھوٹے مٹے ہیں ان کو ایز ایسٹیٹ پالیسی پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ ویو بڑا خطرناک میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں فرنج ایلیمنٹس پنڈیمنٹلزم کنزرویٹیوز ترریس سینٹرک پیپل جو ڈسٹوربنس کریٹ کرنے والے نفیریس ایلیمنٹس ہر دیش میں ہوتے ہیں یو ایس میں بھی ہیں کینیڈا میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں فرانس میں بھی ہیں یوکے میں بھی ہیں پر ان کو ایز ایسٹ سٹیٹ پالیسی سپورٹ کرنا یہ جو ہے یہ اب میرے خیال سے بہت کم دیش ہے جیسے ہم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں پاکستان میں جو ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرنے والے پرموٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی ایویڈنٹ ہے کہ دوز پیپل آر سپورٹڈ اس پارٹ آف تا پولیٹکس آف آف پاکستان تو ان لوگوں کو جو ٹیررس ہیں ان لوگ کو سپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے دیش کے وجود کے لیے اس کے دیش کی پولیٹکس کے لیے اس کے دوز کے دیش کے بہت سارے اپٹرز کے لیے دیش کو یونائٹ کرنے کے لیے ایک سٹیٹ پالیسی کی طور پر ایک اس کو سپورٹ ملتی ہے کینیڈا میں مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ پچھلے آٹھ تس سالوں میں اس کچھ ضرورت سے زیادہ اس کو ایسا سٹیٹ پالیسی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو ایک سپورٹ مل رہی ہے یہ آپ اس کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیسٹ ایکسپلیسٹ آپ اس کے اوپر ویریشن کے اوپر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں پر ابھی یہ جو ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے ایٹ وز ایویڈنٹ کے دی کنیڈین جو پریزیڈنٹ تھے جو پریزیڈنٹ پریمیسٹر ہے وہ وہ سمائل کر رہا ہے اس انسیڈنٹ میں اور ٹیسٹلی اس میں اور یو نو آہ ہی ایس ایکچولی ریلشنگ آہ ڈی ڈی سیپریٹسٹ آہ جو نعرے لگایا جا رہے ہیں اس کو وہ آنند لے رہے ہیں جیسے اس کا تو یہ ایک بڑی ہی وچترسی مطلب یہ چیز ہے تو نئی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ جو یہ اس میں اس میں انجوی کرنا اس کو گلی کرنا اور اس کو اپنی سکسس کے روپ میں دیکھنا ایسا لوگوں وہ آبھاس ہوتا ہے دیکھ کر کہ جیسے کہ وہ اس کو ایس از آن پرسنل سکسس اس کو بیو کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی ڈینجرس ٹرینڈ ہے کینیڈا کے لیے کینیڈا کے اپنے انٹرنل آہ سٹیبلیٹی اور اپنے انٹرنل آہ جو وہاں کے لانڈ آرڈر کے لیے یہ بہت فترناک سیچویشن ہے آہ یہ بہت پرانی کہا ہوتا ہے اگر آپ کو گڑھا خود رہے ہیں تو آپ کی گرنے کی بھی سمبھاگنا اس میں ہے تو یہ چیزیں آہ خالستان کے جو تھوڑے بہت فرنج ایلیمنٹس وہاں پر ہیں لاکھوں کینیڈا میں پنجاب کے لوگ بستے ہیں سکھ ہندو کرشن ایون جو مسلم پاکستان پاکستان سے انڈیا سے پنجابی وہاں بستے ہیں اس میں سے یہ جو اس طرح کے جو سپریٹس نعرے لگانے والے لوگ یہ بڑے لیمیٹڈ ہیں اور میں ان کو ایکسلی انکریج کروں گا کہ اگر وہ سیریس ہیں ان سب چیزوں کی اوپر تو اس کو ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر ڈیلیبریشن کریں اس کے اوپر ایک پیسپل سنگھرش کریں یہ جو ٹیلیویشن پہ آ کر اس کو آہ گوٹ بینک پولٹکس میں تبدیل کرنا یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بستر جو ہے وہ نیچے کافی گرتا جا رہا ہے جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی سپریٹسٹ ہیں یہاں پہ اور بھی آہ دیشوں کے حوالے سے سپریٹسٹ پائے جاتے ہیں مگر خالستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی آہ یہاں پہ فضا نظر آتی ہے آہ ان ووکل لوگوں کی وجہ سے جو چند ہزار ہے مگر آپ کو پتا ووکل ایک آدمی ہی کافی ہوتا ہے یہ نعرے نہیں لگ سکتے تھے اگر پرائم منسٹر ٹوڈو نہ چاہتے چلی ہم نے مان لیا کہ پرائم منسٹر ٹوڈو آہ کے علم کے بغیر یہ نعرے لگ گئے اس کے بعد پرائم منسٹر کا اس طرح مسکرانا یہ ایک بہت بڑا سیریس میٹر ہے اور پھر اس کے بعد اب دیکھئے دو تین دن گزر گئے ہیں پرائم منسٹر بھارت میں سیپیٹس مومنٹ کے حوالے سے میرا ایزا کنیڈین سر ایشو یہ ہے کہ یہ سیپیٹس مومنٹ کا ہی معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ سر وائلنس انڈ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم جڑی ہوئی ہے چونکہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے گاڑیاں نظر آتی ہیں جن پہ بندوقوں کی کلاشنی کوفوں کی تصویریں ہیں تو ایزا کنیڈین آئم کنسرن میرا مسئلہ ایزا کنیڈین ہے کہ بھئی یہ میرے دیش میں کیا ہو رہا ہے اور میرا پرائم منسٹر دوسرے ملکوں کے آہ توڑنے میں اپنا آہ انڈورسمنٹ دے رہا ہے تو آپ نے اس پہ تفصیلی بات کی بھارت میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے آہ دیکھیں کہ آہ بھارت میں تو آبیسلی یہ چیز کو اس کو آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ ہم نے تو کنیڈین ڈیپلومیٹس کو سمن کیا ہے آہ پر میرے خیال سے بھارت میں اب اس کا ویو یہ ہو گیا ہے کہ کینیڈا نے بھارت کے لیے ایک ایڈورسیریل پوزیشن لے کر رکھتی ہے یہ کینیڈا کی ایڈورسیریل پوزیشن بڑی اس کی شورٹ شیل ف لائف ہونے والی ہے یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ شورٹ شیل ف لائف اس لیے ہے کیونکہ یہ پولٹیکل آپپرچونیزم کو دش آتا ہے کینیڈا میں اس وقت جسٹن ٹوڈو کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک منورٹی گورنمنٹ ہے وہ ڈیپی کے جو سہارے وہ منورٹی گورنمنٹ چلا رہے ہیں ان کو ڈیپی کی بہت ڈیپی کو اگر آپ دیکھیں اس پارٹی کا اوریجن ہلانکہ ڈینٹین سکسٹیز کا ہے پرانتو اس کے جو نئے لیڈر ہیں جگمیت سنگھ وہ انہوں نے اس پارٹی کو ایک ایک نیا ایک کنسولیڈیڈڈڈ ووٹ بینک پردان کرنے کا ایک کوشش کی اور وہ انہوں نے اس میں سے ایک سینٹیمنٹل ایموشنل ٹاپکس جس میں کہ نائنٹین ایٹی فور ہو you know سکھوں کے اوپر جو نائنٹین ایٹی فور میں اٹراسٹیز ہوئی ہیں اس کو لے کر گولڈن ٹیمپل کے اٹیک کے اوپر ہم ہندو نہیں ہیں اس کو اس کو بار بار اچھال کر اور ایک ڈسٹنٹ آئیڈنٹیٹی کو کار کر کے ایک انہوں نے اپنی اپنے دیئے ایک ووٹ بینک کنسولیڈیڈ ووٹ بینک پریزنٹ کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسٹن ٹوڈو اس ووٹ بینک کو لینا چاہتے ہیں سو یہ سیلف نیوٹرلائز ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ووٹ بینک ہے یہ کنسولیڈیڈڈ ووٹ بینک ہے یہ وہ ووٹ بینک ہے جن کا ایک کومن اینیمی ہے کومن اینیمی کیا ہے کومن اینیمی ان میں سے وہ اینٹی اگر ہم کہیں انڈیا اینٹی بھارت اینٹی ہندو اس کو ہم جو بھی کہہ لیں وہ ایلیمنٹ بڑا کنسولیڈیٹڈ ہے لیکن سو کنسولیڈیڈیشن میں وہ اکٹھے آئے گا وہ کنسولیڈیٹڈ بورٹ جو ہے وہ جسٹن ٹوڈو اپنی طرف شیفٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ خود ہی نیوٹرلائز ہو جائے رہا اوور اپیلڈ او پیو ویئرز جب اینڈی پی کی جو سکشیت ہے اینڈی پی کا کبھی کوئی اتنا بڑا یوں نو سٹرونگ ماملہ رہا نہیں ہے اگر ہسٹوری کے لیے دیکھیں واحد ایک بار دو بار کوئی ایسی سٹیوشن آئی ہوگی جنہوں جو انہوں نے کوئی تیس چالیس پچاس سٹین لے لی ہوں گی ہسٹوری کے لیے سکسٹی ون سے دیکھر اب تک ایک بار اچھو چار ایک سو 3rd 4 ایسے ہی سکسٹی ون سے لے کر اب تک پچیس سیٹ بیس سیٹ تیس سیٹ ابھی بھی میرے کھال سے ای جنگ چوبیس پچیس سیٹ ہیں ابھی تیس جنگی ہے جی 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 سو جہاں تک مجھے 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 ممری سے سرز بھی رائے دیکھنگ بھی رائے دیڈ لبرلزار اراؤن وان فٹی سکس ام اور چوبیس کے قریب ان کے ہے مرے کھال سے ایک سو تین سو تین سو بتیس تین سو تیس اس ٹوٹل میرے کہاں سے نمبر یہی ہے جی جی تو وہ مجارٹی ریچ کرنے کے لیے ان کے کن کے ان کو سو وہ یہ یہ بہت ہی بہت ہی سٹرانگ اب میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دے سکتا ہوں بھارت میں ہم بھک بوگی ہیں تو کنیڈینز کو اس سے سیکھ لینا چاہیے دیکھیں بھارت میں یہ جو موومنٹ ہے اگر جسے ہم کہیں خالستان موومنٹ یا خالستان کا نام کہاں سے آنا شروع ہوگا اس کا جو اوریجن ہے اگر آپ کے بی ایس صدو جو کی آر اینڈے ڈیو کے بہت ہی سینئر ادھیکاری رہے ہیں انہوں نے ابھی کتاب لکھی ہے خالستان کانسپریسی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ بھارت میں ایٹ ڈیٹ ٹائم کانگریس پارٹی نے ایک ٹول ایجاد کیا کہ کیسے وہ اقالی دل کا جو ٹریڈیشنل ووٹ بینک ہے جو کنزروٹیو جو پنتھک جو رورل آہ ووٹ بینک ہے اس میں کیسے سیند لگائی جائے تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ how this entire thing was used as a political weapon to win elections جس کا نتیجہ ہم بھارتیوں نے دیکھا ہے اور جو لوگ پنجاب سے ہیں میرے جیسے لوگوں نے اس کو بہت closely دیکھا ہے کہ وہاں پر پنجاب کا جو جو انڈسٹریل حب تھا اس کا سٹیچر کتنا ڈیمنیش ہوا وہاں کے لوگوں کو کتنا اس کا نقصان ہوا لوگوں کی منٹیلٹی کے اوپر اس کا کتنا بڑا پرباہ پڑا اور پنجاب اس ایک ایک ایکنومک سیٹ بیک سے وہ بھر ہی نہیں پائے سو یہ it is like playing with fire آج جسٹن ٹوڈو اس ووٹ بین کے لیے یہ جو سیاست کھیل رہے ہیں اس کا جو backfire ہوگا وہ consequences آپ کو پانچ دس سال میں دکھ جائیں گی جی ایسا لگتا ہے کہ اپنی vote ban politics کے لیے ken stupid co dhow پہ لگایا جا رہا ہے جس کا بھگتا نگ دے گی اور کینڈا میں رائزنγ fake. Waternds is the rising bottom mentalism rising distancingigma in society rising law nd order situations will keep coming up and you will not be able to blame them on housing market you will not be able to bring them solely on immigrants جی آپ نے کہا کہ اپنی پولیسیوں کو ہی آپ دوشی آلٹی میلی قرار پائیں گے اور آپ نے بات کی کہ یہ جو اس وقت منظرنامہ ہے جس طرح ایک پریڈ میں پرائم نیسٹر ٹوڈو نے مسکرا کے دوسرے دیش کے ٹوٹنے کے نعروں کو انڈورس کیا یہ سیچویشن نیوٹلائز ہو جائے گی مگر ہم کینیڈا کی ہسٹری دیرج بھائی دیکھیں تو اس میں مجھے کہیں نیوٹلائز ہوتا نظر نہیں آرہا آپ جو ائر انڈیا باومنگ ہے وہ پرانی بات ہے آپ ذرا اس سے بھی پہلے چلے جائیں یہ مسائل تو بہت پرانے چلے آرہے ہیں پھر ائر انڈیا باومنگ جو کینیڈا کی اسٹی کی سب سے بڑی ٹیرزم ہے اور نائن الیون سے پہلے ائر ایوییشن کی سب سے بڑی ٹیرزم ہے نائن الیون سے پہلے اور آج بھی میرا پرابلم یا میری سوچ بھارت نہیں ہے بھارت اپنے مسائل کو اپنے ایشیوز کو ہینڈل کرنا جانتا ہے بھارت دوسرا دیش ہے ہمارے لیے وہ کر لے گا میرا مسئلہ کینیڈا ہے یہاں پہ مجھے نیوٹلائز ہوتا نظر نہیں آرہا سرکار چاہے کوئی بھی آئے چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ائر انڈیا بامنگ بلکہ اس سے پہلے سے لے کے آج تک یہ مسئلہ اسی طرح چل رہا ہے اس بار فرق ہی آیا ہے کہ پرائیم نیسٹر آف کینیڈا نے کھل کے انڈورس کر دیا ہے تو یہ آپ کو بھارتی ہونے کے ناتے بھارت میں بیٹھے ہوئے کوئی تھرٹ والا معاملہ لگتا ہے بھارت کے لیے مجھے بھی لگتا ہے یہ کہ میں اس کو کوئی اس کو دیکھوں گا بھارت میں جہاں کے لوگ ہیں بھارت کے جو سکھ ہیں وہ بڑے پروگریسیو ہیں ان کو ان چیزوں کی ہوا جب لگتی ہے تو یہاں انڈیا کے بھی کچھ پرنج ایلیمنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں پرانتو یہاں بڑا ایک participative سا process ہے بھارت دیش میں آج کی date میں اگر آپ دیکھیں تو even جو پرانے جو so called hard line view لینے والے لوگ سمرجید سیرمان جو کالی دل امرج سر کے leader ہیں وہ بھی جوزار بائیس میں member of parliament بن کے parliament میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور parliament میں اپنے views express کرتے ہیں تو یہاں ایک space ہے لوگوں کے لیے اگر لوگوں کو اپنے feelings کو went out کرنا ہے تو لوگ اپنے feelings کو went out کر سکتے ہیں protest کو ایک space دیا جاتا ہے بھارت میں بھارت کے جو سکھ ہیں ان کو ان Canadian tricks کا over a period of time اس کی وہ sensitivity جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ جو بار 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 چیز ہو رہی ہے یہ ان کے جو اصلی روپ دیکھ جائے گا کہ اس کے پیچھے political motives ہیں اس کے پیچھے بھارت میں بھارت کو disturb کرنا ہے Air Force Chief ایسے بڑے بڑے لوگ تو وہ لوگوں نے یہ درشایا ہے کہ یہ fringe elements ہیں اور ہمارے بھارت دیش میں جو sick heroes ہیں ان کی celebration ہے میرے خیال سے ہمیں ہم نے جو کمی کی ہے وہ کمی ہندووں کی ہے ہندووں کی کمی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ورثے کو چھوڑ دیا ہمیں اپنے ورثے کو چھوڑنا نہیں چاہیے language کے basis کے اوپر جب پنجاب تقسیم ہوا independence کے بعد 1966 میں جب ہمارچل اور ہریانہ دو الگ الگ state بن گئے تو یہ language کے basis کے اوپر جب یہ بنائے یہ language کے basis میں نہیں بنائے اس کی جو جو جہرائی اور بڑی لمبی چلی گئے تو language کے basis کے اوپر جب یہ separate states بنی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو لوگ ہندو جو پنجابی festivals پنجابی جو language پنجابی traditions ان کو gradually انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا آج اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بڑی ایک bold statement دیتا ہوں کہ اگر آپ پنجاب میں جائیں تو language بھی religion کے اوپر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے پنجابی بولنے والا زیادہ تر سکھ ہیں ہندو پنجابی بولنا اتنا پسند نہیں کرتے آپ بولتے کم ہیں میں یہ نہیں کہوں گا پسند نہیں کرتے میں یہ کہوں گا ان کے بچے جو ہیں وہ پنجابی سیکھتے نہیں یہ بولتے نہیں تو یہ یہ ایک language آپ نے give up کرتی ہے پھر traditions ہیں جیسے بسند کی celebration ہو گئی یا لوڑی کی celebration ہو گئی اس کے اوپر بھی ایک کچھ جو contribution اس میں of course religious leaders نے بھی کی انہوں نے جیسے دیوالی کو separate کر دی ہے دیوالی کی جگہ پہ بندی چھوڑ دیوست اب آپ دیوالی ہوتی ہے لوگ دیوالی celebrate کرتے ہیں جی اس کے ساتھ آپ نے بندی چھوڑ دیوست اس کا نام ایک اور یہ بندی چھوڑ دیوست اس سے زیادہ پرانا نہیں ہے یہ celebration in a big way اور دیوالی کے ساتھ اسے جگسٹا پوچ کرنا یا ہولی کو ہولا محلہ سے یا پھر جیسے جگمیت سنگھ جی اپنے ٹویٹس کے ذریعے سکھوں کو برگلاتے ہیں کہ آپ راکھی مدمند بھائی ہیں I mean just imagine the thought of this individual is so conservative and so narrow minded پھر تو آپ کو کرسٹینز کے فیسٹیول کے اوپر ان کو میری کرسٹیول بھی نہیں کہنا چاہیے پھر تو آپ کو جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں اس کی مین سٹریم ٹیڈیشنز جو ہیں اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو اس طرح سے اپنی پوزیشننگ کرنے کے لیے پروچ ساہت کرتے ہیں سر میندیو تو میں ہی کہتا ہوں ہندووں کی رہتے ہیں کینیڈا کے میں یو کیو کے چینلز کے اوپر بات دکھتے ہیں آپ ان کی بات سنیں گے تو وہ بتاتے ہیں جی کہ جب سکسٹین نائنٹی نائنٹی میں یہ ان کا ایکاؤنٹ میں بتا رہا ہوں پروفیسر کشمیرہ سنگھ سکسٹین نائنٹی نائن میں جب خالصہ پنک گرو گوبین سنگھی نے خالصہ پنک ساپک کیا اس دن انہوں نے یہ ان کے ورڈز ہیں کہ اسی ہزار کے قریب آدمی اکٹھا ہوا وہ ہسٹوریکل ریٹر ہسٹورین ہے وہ ریلیجیس پرسن نہیں پروفیسر کشمیرہ ہسٹورین ہے انہوں نے کہ اسی ہزار آدمی اکٹھا ہوا اور بیس ہزار لوگوں نے اس دن امرت چکا اور خالصہ بن لیا یہ بیس ہزار لوگ کون تھے یہ ہندو تھے ٹھیک ہے جی خادصہ پنث ہونے سے پہلے جو نو گروہ تھے نو گروہ 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 تھے ان کے نام کے آگے تو سنگھ جو بات میں لگایا گیا پہلے تو نہیں لگتا تھا تو سب کومن آئیڈنٹیٹی سکھ ریلیجن ایک امرج ہوا سکسٹین نائنٹی نائن نے تو ایک خادصہ پنث کی فارم لی بات گروہ 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 اگر ہم اس کو ایک مریادہ کے حساب سے نیرو 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 کرتے جائیں گے تو ہمارے لئے چیلنج ہونے والا جیسے کہ میں آپ کو تھوڑے سی اگر نمبر دے دوں you will be surprised کہ پنجاب میں آج کی ڈیٹ میں جو official number of christian population in پنجاب it was about less than half a percent now it is close to 3 percent officially جو کہا جاتا 2011 میں ہوا یہ official number میں اس لئے بول رہا 2 point 5 to 3 percent unofficial number آج is close to double digits 8 to 10 percent یہ کون لوگ ہیں جو christianity کو embraced کیا امرت سر میں christian dioces جو ستھاپت ہوا تھا وہ 1800 میں ہو گیا تھا پر یہاں conversion اتنا کیوں نہیں ہوا اس time پہ why اتنا massive conversion نہیں ہوا 1800 میں dioces establish ہو گئے انگریزوں کا راج تھا 1900 میں بھی conversion نہیں ہوا یہ recent times میں کیوں ہوا ہے کیونکہ ہم نے اپنی mentality کو اپنے جو اپنے religious narrative کو اس سے ہم نے اپنے دائرے کو چھوٹا کیا ہے گرنانک دیو جی کا تو جو ہم نے اس کو پنجاب پہ رسٹکٹ کر دیا ہم نے اس کو لینگویج سے رسٹکٹ کر دیا جو سندھی ہیں ان کے گھر میں تو اور کسی کی مورتی یا کوئی کوٹو ہی نہیں ہوتی گرنانک کے سو یہ اپنے تیچنگ کو اپنے کلچر کو اپنی ہر چیز کو رسٹرکٹ کرنا this is not this is not going to help and those are the genuine issues which i think need to be need to be a concern for both sikhs and hindus who are from panjab کہ ہماری language کا کیا بن رہا ہے ہمارے festivals کا کیا بن رہا ہے ہمارے جو youngsters ہیں ان کے thought process کا کیا بن رہا ہے ہماری social and cultural identities کا کیا بن رہا ہے ہمارے جو time tested traditions ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں we are embracing new traditions we take pride اگر آپ موویز کو دیکھنا چروع کریں تو اس میں تو ہم pride لیتے ہیں not following our traditions and following western way of doing things particularly for people of Punjab یہ تو ایک بہت ہی مطلب وچھتر چیز ہے میں آپ کو ایک example دوں طاہر صاحب یہ بڑا چھوٹا example ہے very tiny example but this will demonstrate to you the psyche of Punjabis all over India یہ کسی کی study ہے جب شادیاں ہوتی تھیں یہ میں آج سے صرف دس سال پرانی بات کر رہا ہوں یہ ابھی کی study نہیں ہے دوہزار آٹھ یا نو کی study ہے تو پندرہ سال پرانی study ہے یہ اس میں انہوں نے بھارت کی states میں کہ کیا dress پہنا جاتا ہے دولے کے دورا male دولہ کیا کپڑے پہنیتا ہے وہ state by state انہوں نے ایک سروے کر کے نکالا پنجاب اور ہریانہ کی کیوں ہی پنجابیت ہے وہاں لارجلی دی اونلی ٹو سٹیٹس یہاں ٹیڈیشنل ویئر نہیں پہنا جاتا تھا شادی میں سوٹ پہنا جاتا تھا ٹائی پہنے جاتی تھی کوٹ پہنا جاتا تھا پورے یوپی بیہار بنگال اڈیسہ مدیہ پدیس مہاراشترا کرناٹکہ کہرلا تمیل لادو آندر پدیس تیلنگانہ ساری سٹیٹس کو اگر آپ جھوڑ لیتے اس میں ورہنگانہ 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 پندرہ سال میں اس میں تھوڑا بہت چینج آگیا ہوگا اب دسیزہ کیسیل پوائنٹ ایسا کیوں ہے کیونکہ وی اس پتیکلر ریجن اس ریجن میں پنجاب کو میں لارجل پنجاب پنجاب رہنا کو پکڑڑ نوں ماشل کو پکڑڑ نوں تو ہمارے یہاں پر می بھی we have developed inferiority complex to such a level because ہم نے اپنی شنافت ختم کر دی ہے gradually cultural identities dilute کر دی ہیں language پر ہمیں pride نہیں ہے traditions سے ہم self کرتے ہیں we are self loathing we hate ourselves and we start appreciating everything which is western اس کا سب سے بڑا اداعرن یہ wedding dresses تھا تو اگر ہم نے سکھوں کی ہندووں کی problem کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں پنجاب اور پنجابیت کی بات کرنی پڑے گی سکھوں اور ہندو کی بات نہیں کرنی پڑے گی پنجاب اور پنجابیت کی بات کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی پنجاب کی اوپر پنجاب سینٹرک فیسٹیول کجرل فیسٹیول ان کے جو ایویٹ ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے کی اگر آپ کو لڑی کے اوپر میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں یہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ اگزامپل ہے سکھ ہیسٹری میں دو ایک بڑے ایمپورٹنٹ ایویٹ ہوں ایک کو ہوتے ہیں چھوٹا کالوگڑا دو بڑا کالوگڑا means these were butchering of you know at that point in time the 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 Sikh army by the by the Muslims پہلا کالوگڑا ہوئے 1746 میں دوسرا ہوئے 1762 میں 1762 میں پچاس ہزار سے ایک لاک آدمی مرہ ہے جو چھوٹا والا ہے 1746 میں اس میں سات ہزار آدمی پر آدمی آدمی پر آدمی مرہ اگر پچاس ہزار ایک لاک آدمی مرہ ہے پنجابی مرہ ہے لوگوں نے اپنا بڑا بیٹا ہندو وں نے سکھ بنایا مونے آدمی کرتی ہے تو یہ بہت آدمی 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 دیکھیں ہو چاہے جی ٹونٹی کی ہوسٹ ہو بہت سارے ایسے ڈیسیجنز ہیں جو کی بہت سارے جو پشمی طاقتیں ہیں ان کو پسند نہیں آئے آدمی آدمی بھارت آدمی ڈیسی سماج ایسی بائیسا بھارت چاہیے جس میں لڑائیاں ہو رہی ہوں آپس میں لوگ مر مٹ رہے ہوں تاکہ ان کو اس میں صرف گھی ڈالنے کا کام کرنا پڑے آگ آلڑی لگی بھارت میں آج ٹرینکولٹی ہے پیس ہے آرٹیکل ٹری سیونٹی جانے کے بعد آپ کشمیر میں دیکھ لیں کہ کشمیر میں وائلنس لیولز آر ایڈ میں ابھی ایک ہفتہ پہلے کشمیر جا کے آیا ہوں آپ مانیں گے نہیں کہ وہاں ٹورزم اتنا بڑھ چکا ہے وہاں لوگ آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریل اسٹیٹ کی قیمتیں جمعوں میں پچھلے دو سال میں ڈبل ہو گئی ہیں سرنگر میں دو سال میں ڈبل ہو گئی ہیں کووڈ کے بعد کووڈ کا امپیکٹ پہلے تھا اب اس کے بعد ڈبل ہو گئی ہیں لوگ اپنی ریل اسٹیٹ کی بات نہیں کرتے ہیں لوگ یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ وہاں پر ایئر بی این بی یا اویو رومز جس سے کہ وہ رومز رینٹ کر سکیں جو ٹورسٹ وہاں آتے ہیں ان کی باتیں ہوگی ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں تو بھارت میں ڈبل ہوئی ایریاز جسے ہم کہتے تھے ہوں لیخت ونگ ایکسٹریمیزم کے جو ایریاز جو کی ساؤتھ ایسٹرن یوپی سے سٹارٹ ہو کر اگر وہ ایسٹ میں جائیں تو بنگال سے لے کر ساؤتھ میں تیلنگانا سے لے کر آندھرا پردیش تک یہ پورا ڈبل ہوئی ایریہ ہوا کرتا تھا سن دو ہزار چار سے لے کر لگ بھگ آلموس کوئی دو ہزار میرے کال سے پندرہ سولہ تک یہ ڈبل ہوئی ایریہ لیخت ونگ ایکسٹریمیزم سے کہتے تھے وہاں پر جانا سمجھ تھا میں نے یہ سارے ایریاز خود وزٹ کیے ہوئے ہیں وہاں پر ایٹ وز ایکسٹریمی ڈیفکلٹ ٹو لیف اور ایز ایریاز ان کو ریڈ ریڈ کارنر بولا جاتا تھا اتنا بڑا آج وہ ریڈ کارنر شرنکھ ہوکے آلموس ڈسپیر ہو گیا ہے بھارت کے دنے ایل ڈیو جسے کہا جاتا ہے لیف ونگ ایکسٹریمیزم ڈسپیرڈ تو میں یہ بتاتا ہوں یہ سب جو چیزیں ہیں یہ جو شانتی ہے یہ جو پروگریس ہے میں انوائٹ کرتا ہوں آپ کے ویورز کو جنہوں نے انڈیا نہیں دیکھا کچھ سالوں سے وہ آ کر دیکھیں سڑکیں الیکٹریسٹی لوگوں میں باہر جا کر اپنے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ لوگ لوگوں کے لیے سہولتیں ایمنٹیز روڈ سائیڈ ایک ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا آج سے دس سار پہلے کہ اگر آپ روڈ پہ ہائیوی پہ ٹراغل کر رہے ہیں ٹوالٹس دھونا آج آپ کو میرے خیال سے اگر آپ آل انڈیا ٹراغل کریں گے آپ کو میرے خیال سے ہر کچھ کلومیٹر کے پاس اچھا ساپ آپ کو دیکھیں یہ سب ایک پروگریس کا حصہ ہے اس کو ہم ڈنائے نہیں کر سکتے ہیں سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ اس کا اگر ایک سٹرٹیجز کی طریقے سے میں سوچوں انڈیا ٹرس کے ان سک چیزوں سے کچھ نہ پوچ آگ جلتی رہے اور آگ جلتی رہے تو اس میں پریارڈی کیلی تھوڑا تھوڑا کیلی ڈالتے رہیں اور بھارت کے لوگ اسی میں بزی رہیں گے وہاں کی سرکار اسی میں بزی رہے گی اور انہوں کو اگر یہاں پہ سٹیبلیٹی رہے گی سب کچھ رہے گا تو ان کو ڈیل کرنا مشکل ہو جائے گا تو میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں آہ کینیڈا کی اتنی ابھی توفیق ہوئی نہیں ہے کہ وہ آہ انڈیپینڈنٹلی ان سب چیزوں کی اوپر سٹرٹیجی کے لیے چل پائے آہ جسٹن ٹوڈو آہ اپنی جو پولٹیکس چلاتے ہیں یا جو بھی چلا رہے ہیں جو بھی سرکار کینیڈا میں بنتی ہے وہ امریکہ کی ٹیسٹ سپورٹ تو ان کے ساتھ ہونی ضروری ہے can there be a government in canada which is hostile to the u.s it is impossible can there be a government in canada جو کی پولسی میں ہی جو anti nafta ہو nafta توڑنا چاہتی ہو ایسی کوئی government ہے جو visa control کرنا چاہتی ہو no these things cannot happen تو یہ definitely strategic level کے اوپر you know there may be there may be some concurrence کہ ہم لوگ مل کر five eyes ہوں چاہے وہ یہ نافتہ ہو یا nato there could be a view but جسٹن ٹوڈو صاحب اس کو politically بھی بھنا رہے ہیں اس کو ہم deny نہیں کریں گے وہ اپنے راجعہ کو قائم رکھنے کے لیے اس کو بھناتے رہیں گے جب تک وہ ndp کو ختم نہیں کریں گے اور میں آپ کو guarantee دے سکتا ہوں ndp کو وہ shrink کر کے ndp will be absorbed if not ndp as a party will be absorbed انہوں کو vote band absorbed ہو جائے گا لبرلز میں کیونکہ دونوں کی ideology آج کل same ہو گئے بہت آخر میں conclude کرتے ہوئے briefly ہمیں یہ بتائیے پیچھے جو آپ نے بات کی پنجابیت کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجابیت صرف پنجابی بھاشا کا نام نہیں ہے ایک پورے کا پورا کلچر ہے جو ہمارے ashoka ڈائنیسٹی گپٹا ڈائنیسٹی سے آتا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے جو ہندو جو ہماری ancestry ہے اسی میں سے ہی سکھ عظم نکلا جو ہم میرے جیسے convert muslims ہیں سب continent کے وہ بھی اسی ڈائنیسٹی کے ہیں جو convert christian پنجابی ہیں وہ بھی اسی ڈائنیسٹی کے ہیں اور آپ نے بات کی کہ ہم نے ہم سب نے اپنی پنجابییت کو پنجابییت میں اگین کہوں گا صرف بھاشا کا نام نہیں ہے بہت broad stroke ہے وہ اگر ہم ownership واپس لیں اور جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں ان کی اکثریت تو ہم ہی ہیں اور وہ ہم ہی ہیں تو کیسے یہ سب مل کے internationally اس problem کو ایک طرح سے counter کر سکتے ہیں solve کر سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو solve کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں positive چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے وہ positive چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے آئی ٹھنک اگر آہ کینیڈا میں ایسے آہ سوشل لیول پہ ادارے بنے جو کی پنجابیت کو reclaim کریں پنجاب آہ ایک religion کی ایک ایک قوم کی آہ براست نہیں ہو سکتی آہ کینیڈا کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہاں پر پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہندو ہوں سکھ ہوں مسلمان ہوں پریشن ہوں ان کو ہمیں پنجاب کی پنجابیت سے جوڑنا پڑے گا پنجابیت کے elements کے ہیں let us define what are the elements of پنجابیت پنجابیت کے جو visible elements ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ ان کی ویش پوشہ تو اگر کچھ cultural events ہوں جہاں پر وہ اپنی ویش پوشہ جو پنجاب کی traditional dresses ہیں اس کو لوگ پہنیں اس کو promote کریں اس کو encourage کریں کہ ہماری traditional dresses ہیں دوسرا visible element language ہے language کو retain کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے سکھ گردواروں کا کم سے کم انہوں نے پنجابی language پڑھائی ہے لوگوں کو اور کچھ policy measures پنجاب government نے لے لیے تھے کہ پنجابی language کو mandatory کرنے کے لوگ پنجابی اٹریس پڑ لکھ سکت رہے ہیں otherwise پنجابی language would have disappeared from the surface of mainstream پنجابی ڈسپیر ہو جاتی ہے رورل میں تو پھر بھی چل جاتی لوگ اس کے بعد جو تیسرا ہے language کے باد وہ آتا ہے literature چوتھا ہے پنجابی فلموں میں میں ایک بڑا آپ کو angle دکھاتا ہوں کہ separations کیسے create کی جاتی ہیں یہ فلموں کے ذریعے سے کیونکہ فلم ہے سب سے easy medium ہے یہ فلم بنا دی جاتی ہے it's a media ڈائیٹ available to you آپ چلتے پھر تیوی پہ یوٹیوب پہ نیٹ فلکس پہ آپ اسے دیکھ لیتے ہیں very powerful medium 19 آپ کو پتا کہ پنجاب کی film industries one the oldest and prolific film industries in this region lahore کی جو film industry ہے وہ party پہلے سے چل کے آ رہی ہے جو Bombay میں لوگ آ کر بسے ہیں وہ lahore کی film industry چھوڑ کے وہاں لوگ آ کر وہاں پر انہوں نے اس میں grow کیا ہے تو پنجابی filmیں 1930s کے end سے 40s میں بہت بڑے طریقے سے بنتی رہیں 50s 60s 70s 80s 90s میں اگر آپ typically پنجابی فلم the hero view کریں the hero of پنجابی فلم would be a jutsic by and large the hero of پنجابی movies of 40s 50s 60s 70s 80s 90s would be a jutsic but the jutsic by and large would not have نہ تو اس کے لمبے بال تھے نہ اس کی لمبی داڑی تھی اس کے بال نہیں ہوتے تھے اس کی موچھیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی many of them were clean shaven آپ اگر historically پرانے heroes کو اگر آپ study کرنا شروع کر دیں جنہوں نے پنجابی فلموں میں ایک کام کیا ہے وہ آپ بلراج ثانی سے start کر کے all the way till گگو گل تک لے آئیں تو انہوں نے پگڑیاں نہیں باندھی ہوئی تھی یا انہوں نے داڑیاں نہیں لمبی کی ہوئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پنجاب کا hero ہے وہ کسی بھی shape اور form میں ہو سکتا پگڑی بھی بان سکتا ہے بینہ پگڑی کے بھی آ سکتا ہے داڑی بھی ہے موچ بھی ہے وہ جٹ سیکھ ہمارا جو hero ہے آج آپ نے اس جٹ six کا caricature کو اور construct کر دیا آپ نے کہا کہ بھئی جو ہندی پنجابی فلم کا hero بینہ پگڑی کے ہوئی نہیں سکتا آپ پچھلے پندرہ سال کی فلموں کو examine کر لیں تو پنجابی فلموں کا جو hero ہے وہ آپ کو buy and large and large جو بڑی فلمیں large scale movies ہیں آپ کو بینہ پگڑی کے نہیں ملے گا تو میں اس کا یہ کہنا چاہتا ہوں میں اسے یہ مقصد یہ دینا چاہتا ہوں کہ پگڑی ہندو بھی بان سکتا ہے پگڑی اکیلے اکیلے سکھوں کی نہیں ہے پگڑی بان دیں سکھ بان دیں ہندو بھی بان دیں مسلمان پر وہ پنجابیت کا حصہ ہے سکھ بان دیں سارے ہمارے ہی مسلمان بان دیں جو پنجاب کے لوگ even راجستان میں پگڑی بان دیں تو پگڑی ہمارا ایک ایک سمبل اور پنجابیت ہے اس کی ایک طریقے سے پگڑی بان دیں جاتی ہے تو جب راجستان والے اس کو symbolically ایک present کر سکتے ہیں اپنی weddings میں وہ اپنی راجستانی پگڑی بانتے ہیں ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں پٹیکلے پنجاب کے ہندو ہیں وہ اپنی پگڑی شادیوں میں راجستانی سٹائل سے بان دیں ہیں وہ ہماری پنجابی سکھ سٹائل سے نہیں بان دیں ہیں کیوں نہیں بان دیں ہیں یہ سارے symbolism ہے یہ ہمارا symbol ہے ہم جو پگڑی بانتے ہیں پنجاب میں وہ ٹپیکل جو سکھوں والی پگڑی ہے ہم وہ بانتے ہیں وہ پگڑی ہندو اپنی شادیوں میں نہیں بانتے ہیں میں آپ کو case in points بتا رہا ہوں تو تیسرا جو چیز ہے چوتھی movies تو ای سٹارٹڈ بیدھ ادارے اداروں میں آپ کو آپ language سے سٹارٹ کیا literature سے آگئے movies پہ آگئے دن کمز فیسٹیولز کو ہمارے فیسٹیولز کو ہمیں کومنلی سیلیبریٹ کرنا چاہیے خالصہ ڈے اگر آپ منایا جا رہا ہے تو خالصہ ڈے ہمارا بھی ہے ہندووں کا بھی ہے people should actively participate in that خالصہ جو خالصے بنے تھے جو پنج پیارے تھے وہ بھی ہندو سے ہی بنے تھے کوئی اسی بات نہیں ہے جی وہ دیکن ہندوز are free to participate and they should participate with full gusto and lastly our traditions جو ہمارے traditions ہیں چاہے وہ ہمارے ہمارے روزانہ کی traditions چاہے ہمارے greetings کی tradition ہوں ہمیں اسے maintain کرنا چاہیے اور اس کو ہمارا سرمایہ مان کر اپنی next generation میں دینا چاہیے تو میں یہ پانچ سٹپ کو آپ کو ایک فرمولا بتا دیا ہے I have tried my best to convey to you off the top of my head I had not thought about it کی کیسے ایک پنجابیت کو ہم ایک direction دے سکتے ہیں اور اس کو ہم we should not ہم اس کو کسی قوم کی کسی religion کی وہ وراست نہیں ہونے دیں گے ہم سب کی ہے ہم سب پنجاب کے ہیں ہماری سب کی وراست ہے بہت بہت دھنیواد بہت شکر گزار ہیں آپ نے وقت دیا یہ ایسا complex issues ہے جس پہ ہم جتنی بات کریں کم ہے آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ اور اس issue پہ بات کرتے رہیں گے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے views بات چی سنی آپ نے پروفیسر دیر شرمہ کی پنجابیت کا جو culture ہے وہ worldwide ہے اور ہم پنجابیوں کو اس پہ بڑا گرب ہے کہ پنجابی اب پوری دنیا میں بستے ہیں اور پوری دنیا میں جو پنجابی values ہیں وہ celebrate کی جاتی ہیں مگر ان کے ساتھ ساتھ politicization بھی ہے اور political معاملات بھی ہیں اور ان political معاملات میں خالستان کی ایک ideology بھی ہے جو اس ideology پہ believe کرتے ہیں وہ اپنی بات کریں میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں violence extremism یا glorification of terrorism یا division of humanity کی بات نہیں ہونی چاہیے وہ اگر کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا style ہے ہم اس کو endorse نہیں کریں گے ہم اسی لیے analyze کرتے ہیں جو پیار محبت کا رستہ ہے وہ کیسے ہم نکال سکتے ہیں؟ اور آج کے global village میں ہم سب جس بھی culture سے آئے ہوں اپنا contribution humanity کے لیے کیسے contribute کر سکتے ہیں یہ ہے important بات اور یہی بات میں اپنے شوز میں کرتا رہتا ہوں آپ تیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو subscribe کیجئے اور اسی چینل پہ donate کے button کو click کر کے آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری apps بھی rocco android amazon fire اور apple پہ download کر سکتے ہیں موسیقی